کل تو انشاءاللہ روزیں شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ کل ترابعیاں پڑھاں گے انشاءاللہ روزیں اندھا بھی غاغاز ہو جانے رمضان المبارک دا مہا مکرم بھی تشریف علیہ کے آ رہے ہیں تو برکتاں اے سنفیہ فرما دینے اے بزرگ ویک کے نا کالیاں بدلیاں تے بدل ویک کے تے بدل رک پتا کی کہنے تھنڈی تھنڈی ہوا پہ چل دیے بدل آگے نے تے لگ دا بارش ہونوالی ہو آج سمجھو رحمت دے بدل ہو گئے نے تے کال بارش باس پہنی ہے آج بدل ہو گئے نے بھائی رحمت دے کال انشاءاللہ رحمت آدیاں بارش ہونوالی ہو شروع ہو جانی ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ولکبتل المتقین صلاة والسلام علا قائد القرر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرک قال اللہ ہتبارکا وتعالا فی شان حبیبی مقبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یسلون علا النبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما بلندہ بازنل پڑی صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمتل للعالمین اللہ حرم لیزت دی حمد و سنات و بعد درود و سلام بارگاہی سیدی لنبیہ محبوب کبریہ شافی روز جزا نمی اکرم شفیع معظم تاجدار ابتحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہی و بارک صلی اللہ علیہ وآلہی عزیز القدر علماء کرام ناتخانہ نشیر الاسام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانہ نگیرامی زی احتشام حاضری نسامین کرام اجدائی پاکیتہ اجتماع بسلسلہ پنیویس علانہ محفل ملات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم برائے اصال سواب آپ دیشداؤں باسی والا تحصیل پسرور دے اندر نقلات پذیریں میں شکر گزاراں اجدی اسمہ فلی مبارکہ دیبانی عزیزم جناب محمد سلمان ورک صاحب جناب محمد عمران ورک صاحب جناب محمد عدنان ورک صاحب حسنین سلمان حسن سلمان اور حیدر علی ورک ان تمام ورک برادران نے اسمہ فلی مبارکہ دا بڑے تس کو احتشام نل احتمام و انسرام فرمایا منو اور آپ پہ بابنو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا دعا گوہاں کے رب تعالی انہاں راتاں دا صدقہ جڑی یا حضور نگار سورتے گار حیراج گزاریاں ان راتاں دا صدقہ اللہ میری اور آپ پہ باب دی اجدی رات قبول فرما کہ ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے اور اینہ دی والدہ مرہومہ جنادی شال سواب دے واسطے اسمہ فلدائی نقا دے اللہ مائی صاحبہ دے درہ جادی بلندی فرمائے ساڑے سارے واسطے اسمہ فلدہ اللہ کریم ذریعہ نجات بنائے اور اجدی رات قبول فرما کہ اللہ کریم ساڑے واسطے ذخیرہ آخرت فرمائے قرامی قدر حضرات اجدی اسمہ فلد مبارکہ دے نقیب محفل جناب عزیزم نقیب پاکستان محمد عبداللہ عریضوی صاحب نے اپنی نقابت نلاب پہ باب نمحضور فرمایا دیگر سنہ خان تشریف لکیائے اللہ تعالیٰ دی بارگن دعائے اللہ تعالیٰ سارے در نتکچ اور اللہ حمد اندر مزید فرقات نصیب فرمائے ورک برادرہ نے یقیناً مڑیاں محبتان دنال پورا سال اسمہ فلد مبارکہ واسطے کاوشان کر کے سارے انکل وقت لے کے تو اپنے گاؤں دے لوگاں واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاکدہ احتمام کیتے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے کاروبار دے حضور دے تجارت دے منافیان دا صدقہ اللہ انہ دے کاروبار اور رزق حلال مزید کشادگی اور وسط اتا فرمائے قرآن مجید فرقان حمید بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کی تھا اللہ حرم اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ورفعانا لکا دکر پجابی دا سادہ جا ترجمہ ارشاد فرمایا معبوب کریم علیہ السلام اساں توہاڑے ذکر نو توہاڑے واسدے بلند فرما دیتا ہے اللہ حرم اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید حضرت عیسی علیہ السلام دے آسمان دے جاوندہ ذکر فرمایا کہ حضرت عیسی علیہ السلام زندہ آسمان دے جلے گئی تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فرمایا اسا انہانو اپنے وردی فیتہ تاکی تھی بلندی اتاکی تھی اللہ دے نبی حضرت عدنی حضرت عیسی علیہ السلام بھی زندہ آسمان دے گئی اللہ کریم نے انہان دے بارے فرمایا ورفانہو مکانن علیہ فرمایا اسا انہوں نے بلند مقام وردی فتہ بلندی اتاکی تھی اپنے محبوب دی باری آئی تو فرمایا ورفانہ لکہ ذکر فرمایا محبوب اسا توہاڑے ذکر نو اپنے واسد توہاڑے واسدے بلند فرما دیتا ہے دوسرے نبی آباری بھی لفظ ورفانہ توہاڑے اپنے محبوب آنے بھی لفظ ورفانہ عرض کی تھی یا اللہ فرق کیے فرمایا سونیا دیگر انبیاء دی ذات نہ لفظ ورفانہ آئے تیرے ذکر نہ لفظ ورفانہ آئے رب دستنا چاندہ ہے کہ سونیا ماں کسے نبی دی ذات نو بھی بلندی اتا نہیں کی تیجڑی ماں تیرے ذکر نو اتا کر دیتی ہے اسی ساری اسماف اللہ سجا کے اسی حضور دا ذکر بلند نہیں کر رہے اس محبوب دا ذکر اللہ نے اینہ بلند کر دیتا ہے کہ جڑا حضور دا ذکر کرے رب انہوں نے بلند فرما دیتا ہے بلندیاں ساریاں حضور دے نام حضور دے ذکر نہ لفظتا لیں گرامی قدر حضرات عیسائیت مبارکہ چتین لفظ اللہ نے فرمایا ہے ورفانہ لکا ذکرہ ورفانہ دمانیئے کہ اساں بلند کی تا اللہ کا دمانیئے تیرے واسطے ذکرہ کا دمانیئے تیرے ذکر نو اللہ نے اینہ فرما دیتا کہ محبوب آسا تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کی تا حالانکہ اس آیت اچھا لفظ اللہ کا نا بھی ہوندہ تی جملہ مکمل سی اللہ فرما دا ورفانہ ذکرہ ترجمہ بننا فی کہ محبوب آسا تو ہر نے ذکر نو بلند کر دیتا ہے مگر اللہ نے اینج نہیں اے محبوب آسا تو ہر نے ذکر نو بلند تے کیتا ہے مگر تو ہر نے واسطے قرآن مجید دیتا ہے اللہ بار بار فرما دے تو ہر نے واسطے مثلا اللہ فرما دے علم نشرا لقص ادرا اے محبوب آسا تو ہر نے سینے نو کھولے آ تو ہر نے واسطے بھائی باسی والے والے میں غالباً پہلی باری آیا جی پہلی مرتبہ جی میں آیا پہلی بار تو ہر نے زیارت کرنا لی تے یقیناً تُسا کو تھوڑی بہت سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ہوئے گی میرے واسطے رات ڈیٹھ بجے میں نے پتہ کے ساڑا دہاتی محول ہے تے ڈیٹھ بجے بندہ سبحان اللہ کیا ہیں جو گرہندہ تھے نہیں ہا نا تے میری چونکہ پاکستان ہوا یا پاکستان تو بھار بھی ہوا میری باری آخر تے یہاں دی فجر وقت کدھرے رات چار بجے کدھرے پنچ بج بیواری ہے اندی فجر دیا زاندہ میری تقریر چوندیا نے تو منو آخر تے رکھیا جاندائے کہ آسی صاحب آخر تے انگے تے جو بندے نیند بھی پوری کر لینگے تو دو جگہ لینگے تو میری ڈیوٹی سائیں جگان دی لگا ہے یہ تے پیرے دار دا کام ہوندائے جاگنا بھی تے کہنا تے جاگتے رہیو ٹھیک ہے چونکہ ایسی ممبر رسول تے بیٹھن والے نبی دے دین دیا سرحدہ دے پیرے دار ہونے ساڑا کام ہوندائے قوم نو جگہ کے رکھنا تو میں تو انہوں نالے عشق رسول سنانا ہے تے نالے جگہ کے رکھنا ہے تو میرا دل ایوے کے تسیح آج انہی سبحان اللہ دے دیو میرا صبح تک گزارا ہو جاگے اب بکلان کھولو نا میں ہون جگانے چونکہ بکلان کھولو گوڑے چھوڑے چھڑ دیو کدھرے نہیں دوڑ دے انشاءاللہ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤں کے مدینہ آواز جاوے زور تُسا کچھ نہیں لگایا بھائی زور لگا کے بولو اچھا سبحان اللہ ستیج والے ہو تُسی بھی نہیں شام دے بولے روندہ نہیں مارنا ہون بیکھو ستیج اچھا بنا کے تو انہوں اچھا بٹھایا تھا کہ دوسری اچھی سبحان اللہ بھی آتھو سارے اے بیکھو کنے نہیں ہاتھ چوکے نال دا میلی پھڑ کے چوکے جگہ کے ہلا کے بولو سبحان اللہ کل تو انشاءاللہ روزیں شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ کل ترابیاں پڑھا گے انشاءاللہ روزیں اندہ بھی غاغاز ہو جانے رمضان المبارک مہا مکرم بھی تشریف علیہ کے آ رہے ہیں تو برکتان اے صوفیہ فرما دینے اے بزرگ ویخ کے نا کالیاں بدلیاں تے بدل ویخ کے آج سمجھو رحمت دے بدل ہو گئے نے تے کال بارش واس پہنی ہے آج بدل ہو گئے نے بھائی رحمت دے کال انشاءاللہ رحمت آدیاں بارش آمار سنیاں شروع ہو جانی آنے میں تو انہوں ہولے علی مدینے لے کے جانا ہے میں انہوں نوجبانہ جڑا جڑا پیغام دیتا کہ ابھی سناؤ ابھی سناؤ میں مختصر وقت انشاءاللہ سارا کوئی سناؤ رہے ہیں میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اچھا جو سبان اللہ فرمائے اسے رمضان شریف چپنی امین الامرہ کر کے آوے ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے پورا ٹبر سال حاج کر کے آوے یا اللہ جڑا اے اس تو اچھا بولے عجرات سویں تے خوابے چے کملی والا ہی آج آوے تیرا کی جاندہ اے اس تو اچھا بولے جاگ دیا معافلے جو سونے دادی دار کرا دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج گلہ خراب ہو جی صبح لوگ پچھاں ترے گلے نو کی ہو آخی راتی ساڑھی پاسے والا نبی پاک دا ملا سی میں سبحان اللہ کہنا رہا میں نو نہیں پتا ورک برادر آنے تو اڑی لنگر پکایا کہ نہیں پکایا جی ہے جی اے تو پتا بھی لگ رہا ماشاءاللہ لنگر کھا کے آئینے تو سیانے کے اندرے جیدہ کھائیے اوڈا گائیے جیدی امی دس کے بھیجا تو تے پلے آئی مستفاہ دے لنگر تو سنی ماندہ پتر بولے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے ہو روچا بولو سبحان اللہ آج جب فریشتے جھوک جھوک کے کہنا کتھیں ملا دیبا فلو بھی ہون دی کتھیں سنی سبحان اللہ پہ آج دے سنیے قرآن قولیں آدم علی نید گیتی موسیقی 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 کیکی نکی تیار میں ایکیار باستے کیکی نکی تیار میں ایکیار باستے رب میں فلاں سجائیں سرکار باستے سرکار باستے رب میں فلاں سجائیں سرکار باستے اور دلی آدھ لئی بنایا ہے تاریب لئی جوال اکھیاں بنایا سونے بے دیدار باستے اکھیاں بنایا سونے بے دیدار باستے اکھیاں بنایا سونے بے دیدار باستے اللہ تے مابوب دا پیار مابوب کہن دا میرا سارا جو تیرے باستے اتوب آواز ہوں دیئے اسی بھی جو بے کرنے اب تیرے باستے بے کرنے ہیں اللہ فرما لولا کلمہ خلقت الافلاق لولا کلمہ خلقت الارض لولا کلمہ اظہرت ربوبیا اللہ فرما دا سونے آجا تینوں نہ بنا دا آسمان نہ بنا دا تینوں نہ بنا دا زمین نہ بنا دا تینوں نہ بنا نہ مقصود ہوندا نہ اپنا رب ہونا ہی ظاہر نیسے کرنا پتہ رہ گیا اللہ بچاندہ سونے آہاں جو تیرہ سارا کجھ میرے واسطے ہوئے تیرہ سارا کجھ تیرے واسطے ہوئے رب نے ساری کائنات ہی مصطفیہ واسطے بنا دیتی تو ورک برادران باسی والا والیو اگر میں صرف ذکر تے بحث کی تھی کہ حضورت ذکرم اللہ نے کنیاں بلندیاں تاکے دیاں اے آیت مبارکہ پڑھی کیونکہ میں نے انہا دسیاں کے اس حضورت ذکر کرنا ہے جنہیں نبی نو ویغ کے کلمانی پڑھیا صرف نبی دا ذکر سنکے پڑھیا بھائی یوسف انہوں ویغ کے عورتہ نے اگلیاں کٹییاں پتہ لگیا کہ لوگ حسن ویغ کے دیوانے آنے دنے ہیں پر اللہ نے اپنے محبوب انہوں حسن عطا کیتا ہے کہ جڑا ویکھے او بھی دیوانات جنہ نہیں ویکھیا پندرہ سو سال بعد جو تسی آج با فلچ بیٹھے ہوتے ہیں کیوں بیٹھے ہو اس کے رسول نے بیٹھایا نا اے راہ دو بجے تک بیٹھے ہوتے ہیں اس کے رسول نے بیٹھایا نا پتہ چلیا جنہاں بیکھیا او بھی دیوانے تھے جنہاں نہیں بیٹھا او بھی دیوانے تھے میں آج اس حسنیدہ ذکر کرنا لگا جنہیں حضور دا صرف نام ہی سنے ہیں اس حسنیدہ نام کیئے اونا دا نام حضرت خیر التابعی امام العاشقین فناف رسول حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہو آپ دا نام عویس ما دا نام بیدار بی بی باپ دا نام عامر قبیلے دا نام مراد حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی قبیلہ آپ دا علاقے دا نام یمن محلے دا نام قرن محلے نو قرن اس باست کیا جاندہ ہے اس محلے نو بنامن باست جدو زمین کھو دی بنیاد کھو دی وچو گائدہ سنگ نکلیا اس علاقے دی زبان چا گائدہ سنگ نو کرن کیا جاندہ سی اس باست آپ نو ویسے قرنی کیا جاندہ ہے انہوں نسبت مکانی کے اندھی نے لہور رین والے نو لہوری کیا جاندہ ہے سیال کھوٹ رہن والے نے سیال کھوٹی کیا جان دے فیصل آباد رہن والے نے فیصل آبادی پاکستان رہن والے نے پاکستانی ملتان رہن والے نے ملتانی کیا جان دے انہوں نشبت مکانی کہن دے نہیں حضرت خاجہ اویسے کرانینوں اپنے محلے کرن دی وجہ تو کرنی کیا جان دے آپ نے بچ بندہ کوئی واقعہ کتابہ چا نہیں ملدہ جدو نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کیتا تے آپ دا نام مبارک تے حضور دا پیغام حبامہ تے فیضامہ چو اڑ دا جدو حضرت خاجہ ویسے کرنی تے کرنا چو پیانا تے آپ نے خیال آیا کہ پیغام ایڈا سونا ہے نام ایڈا سونا ہے آپ کی نا کو سونا ہوئے گا کچھ نہیں بیکھیا کوئی موجزہ نہیں بیکھیا نا نبی پاک نو بیکھیا پس حضور دا پیغام تے ذکر سونا کی کلمہ پڑھ لیا آری بلالو کی رشاد فرما دے لیں جیڑ دن داؤں جیڑ دن داؤں نام تیرا میں نیچ کلمیں دے پڑھیا پیار تیرے لٹھڑے آر اوہ شید دن داؤں روح مری نو پیار تیرے لٹھڑے آر اوہ شید دن داؤں اوہ شید دن داؤں روح مری نو پیار تیرے لٹھڑے آر نارے تکبیر نارے رسال تاج دارے ختم نبو نبو ہاتھ اٹھا کے کسی کا ہاتھ رجلہ ہو لبے لبے لبائک یا رسول اللہ لبے لبائک یا رسول اللہ تاج دارے ختم نبو مرے تے توڑے جامدیں کانوے چھو ماں ازان کیوں سنا دیئے اس آواز تے سجے کنچ ازان تے خبے کنچ اقامت پڑھ دیتی جاندی ہے کہ جامدیں میرے پتر دے کنچ محمد دا نام پیجائے میرے پتر نو پہلے دینی پتر لگے میرا سعودہ محمد دے نال ہو گیا ہے نالے ساری زندگی میرے بچے نو یاد روے میں آیا بھی محمد دے ناتے وہاں تے میں جانا بھی محمد دے ناتے بے پڑھیا اسے دن دا روح میرینو پیار تیرے لٹو کھڑے بس حضرت خاجہ ویسے کرنی جس دن حضور دا نام تے ذکر سنیا اسے دن حضور نہ سعودے ہوگے نوجوانوں ہن حضرت خاجہ ویسے کرنی جس ہی نے چیسا عشق رسول آیا میں تھوڑا جانتوانو نوجوانوں ترتیب نہ لے کے جاناں میں توانو سارا کوئی سنا کے جاماں گا کینا ہمیں جی؟ سلمان ورک صاحب سلمان ورک صاحب اللہ کہہ رہے ہیں ناشری بھی سنانی ہے میں نو الحمدللہ مطانو پوری تقریر دے دوران جتھے جتھے شیر مناسب لگا مطانو سنا کے جاماں گا میں تقریر نو کدھے شیر وال نہیں لے کے گیا ہاں جے کو گزر دے رستے چاہ جائے تے سنا دینا برنہ میں تقریر نو کدھے کھج کے شیر وال نہیں لے کے گیا بھئی یہ میں ریادت نہیں حضرت خاجہ بیسے کرنی نے سنیا کہ نبی پاک اونٹ چار دے رینے بکرین چار دے رینے تے آپ نے کی کیتا کہ حضورﷺ سنت ادا کے نواز دینا آپ نے ہاتھیں چندگوری پکڑی اپنا ذاتی لباس اتاریا تے اونٹ دی کھلدہ لباس پہن کے نا تے درویش بن گئے درویش بن گئے تے اونٹ چارن چلے گئے سارا دن اونٹ چار دینے دن روزہ رکھ دینے تے رات مسلطیں گزار دینے اب ایک اوہ عشق عشق نہیں ہوندہ جڑا تے نو بستر تو اٹھا کے مسلطیں نہ بیٹھا ہوئے اکی بیلی رات نو آکے تے نو پتکی کہنے ایسی صاحب میری عدی رات میلے آنکھ کھل جان دی گئے پھر ماں بڑا زور لگانا مینو نید نہیں آن دی تے دعا کرو مینو نید آجے یا کو وزیف آدھو سو مینو کو تعویز دے مینو نید کیوں نہیں آن دی اوہ جھلی آجے عدی رات میلے تیری آنکھ کھل جان دی ہے اوہ تیری آنکھ کھلی نہیں تینے جگایا گیا ہے اوہ اوہ ایک زندگی تے رات پہ گزر دی گیا اٹھتے مسلطیں بچھا اوہ ایک اللہ والے مسلطیں بچھا کے عدی رات و رات ڈلی تے بیٹھے نہیں اٹھتے تو بھی مسلطیں بیٹھتے اللہ والے تے شامل ہو جا یہ تیری آنکھ کھل جان دی ہے تے پھر دوبارہ سون بھی کوشش کیوں کر رہے ہیں اٹھیا کر اس ویلے دو وضو کر کے دو چار نفل پڑھ کے مسلطیں بے کے اپنے گناہ وادی معافی مانگے پھر بے شک تھوڑی دیر لیٹ جا پر جدو تینوں جگایا جائے نا وہ تو جاگ جایا کر وہ تو جاگ دا نہیں تینوں جگایا جا دا ناظر لگایا کر اس ویلے پتہ چلے آکے عشق انسان مسلطیں نہ بٹھاوے وہ عشق نہیں ہودا انہا خاجہ ویسے کرنے دیا راتاں جاگ کے گزرن لگ پہیاں دن روزے چا گزار کے لالے اونٹ چار دینے شام انہوں آکے تھے اپنے پیڑ دی اروڑی تے چلے جا دینے جتھے لوگ کورا سٹھ دینے او تھے خجور دیاں گٹکاں گٹھلیاں جمع کر دینے وہ گٹھلیاں بیچ کے دو دنم روزانہ کمان دینے لوگ آج بھی عربی لوگ خجور دیاں گٹھلیاں نو پیس کے تے اونٹاں دی خوراک بنا دینے آپ نے اوہ خجور دیاں گٹھلیاں جمع کر کے بیچ کے دو دنم کمانے ایک دنم خیرات کر دینا ایک دنم دا کھانا بنا کے ماں نو کھلا دینا بچپنچے یتیم ہوگئے ماں اکھا تو نبینی سی مادہ نام سی بیدار بی 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 روز آکے تو ماں بھی خدمت کرنے ایک دن آپ اروڑی تو خجور دیاں گٹھلیاں پہ جمع کر دیتے کہ کتہ اپنی خوراک پہ تلاش کرے کتے نے جدو درویش بیکھیا نا تے کتہ بھونکیا توکہ درویش آنو کتے بھونک دے نا تے درویش آنو کتہ ہی بھونک دے نا او درویش فقیر نو بیکھیا نا تے او کتہ بھونکیا پر او جڑا کتہ کسے فقیر نو بھونک دے اسو کتے نو آنی پتا ہوندہ کہ آواز ساگاں کم نا کنا در رزک گدار آ کتے آن دے بھونک کرنا کتے فقیران دے رزک نہیں گھٹے کتے آن دے بھونک کرنا کتے فقیران دے رزک نہیں گھٹے او فقیر تے او اگلی گلی تے موڑتے چلا جائے تے مائی وڈیری آواز دیکھے کہ دیتے درویش آپنے حصے دا ہاتھا لے جا کتہ بھونک دا رہ جان دے تے درویش ہاتھا لے کے چلا جان دے حضرت خاجہ بیسے کرنی والا بے کے کتہ بھونکیا نا تے حضرت خاجہ بیسے کرنی اب ایک عشق کی داناویں عبداللہ کا عزیز صاحب حضرت خاجہ بیسے کرنی کتے والا بے کے فرمان لگے کتے آ جے قیامت نمہ پل سے رات گزر گیا نا تے میں چنگا تے جے قیامت نمہ پل سے رات پھس گیا نا تُو چنگا ہے یعنی حضرت خاجہ بیسے کرنی دے عشق نہیں ہونا دی میں ہی مار دیتی میں ہی مار دیتی تو یہ بابا فرید نے فرمایا میں اپنی نو مار کہتے دومی ہتھی کھٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھی لوٹ اور شرط کی یہ پہلے میں اپنی نو مار نا جوانا خاجہ بیسے کرنی دے اللہ اتھالا نو مٹو چار دے نا نا لے نبی کریوں دیا یاداتا کر دیاں مدینے والمو کر دے نا تے رو رو کے آخ دے نا اوپ احمد ادل سے ہسین میں ہے اوپ احمد ادل سے ہسین میں ہے اور میں یہاں ہوں میرا دل مدین میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدین میں ہے جنہیں بھی مدینے دیاں یاداتا رو دینے رہوات بھی رو دینے رہوات بھی رو دینے رہوات نو یاکے مو دے کجم بھر لے دینے تے ارد کردنے امہ ایجادہ تو وہ مدینے لبی وے خیاماں امہ کجمہ تو بڑھ گے سینے لاؤ لے دیے امہ کہ دیے وہ پترانوں جویں میں تیری ماں وہاں میری کلی اولا دیں تے اکھا تو نبی نہیں ہے یہ دو ٹرگیوں میں مر جاواں گی امہ کون سبا لے گا ایسا مادہ فرما پردارے روڑی چپ کر جاندہ امہ جو مدینے والے بے خدے نہیں نم جوانوں نہ لے دینے بھی رو دینے رات بھی رو دینے نکے نکے پچے پتھر مار دینے خاجہ بیسے کرنی پر مادنے بچیوں پتھر چھوٹے ماریا کرو پچے کہندنے امہ ایسا ڈڑ گیاں فرما دینے میں ڈڑتا ہوا نہیں اسی پتھر بڑے مار جو خون نکل جاندہ خون پیجے وضور دینے جاندہ فرما دینے چھوٹے چھوٹے پتھر ماریا کرو مہاڈی ریج پوری ہو جائے میرا وضور آجائے میرا تیرہ بنا لے گلنہ کرنیاں یوں دیاں نارے تکبیر نارے ریسال نارے تحقیق نارے حیدری نارے غصیجا نارے غصیجا اتھر چھوٹے ماریا کرو تو اڈی ریج پوری ہو جائے میرا وضور باتے جائے ہائی ہائی روزانہ آکے تے ماں دے قدم پھر دے اب ماں اجازت ہوئے تے مدینہ نبی بے خام آج دے نو جبان شہر جانا ہوئے نا تے بزار جانا ہوئے تے ماں تو کچھ کے نہیں جاندہ اب انو دس کے نہیں جاندہ پیوما نو تے ماما نو رات پتہ نہیں ہوتا ساڑا بچہ کے تھے بے بچہ چوکہ میں جاکے ہوتنی کردہ یاران دوستانہ تکے کباب کھا رہا تے گھر چا ماں جا گری اب وہ بھی کرمانا آج دا نو جبان ہم ماں پچھدہ نہیں تے ماں بھی قدر پچھنیا تے اونوں پچھے جنے بے خام نبی جانا تے پچھدہ ماں کھلو روز آکے ماں دے قدر پکڑ کے کردنے اما اجادت ہوئے تے مدینہ نبی بے خاما آئی ماں بھی قدر آئی ماں بھی قدر تفیتے دہاتی تے بڑے سادے لوگوں نا چنگے لوگوں ماما دیا قدرہ کرنے والے ماں اونا دی گل کرنے جنہ دیا ماما رون دیا میرے کو لاکے کہا دیا آسی ساتھ پیر صاحب کھو تبیز لکھ دیو میرا پتر مینو بلاندہ نہیں اجا ماما رون دیا تے باپ کر لاؤن دے اجا ماں بلاوے تے پتر بھول دا ہیٹھے جے بھول پاوے تے اٹھا گرم بھول دا کہ ماں بیچاری اگو بھول دی لے اتی رات پہلے پتر گھر آوے تے باپ پچھے کتھ ہو آیا تے ان جو گوری پا کے پتر باپ بھول بیخ دینے کہ اگلی رات باپ بیچارہ پچھ دینے کتھ ہو آیا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے جراؤں سے ماں دی قدر بکھنی ہووے تے اے تے رمضان شریف تو بعد عید آوے کے عید والے دن بکھے ہو باسی والا بالیو سارا پیر ڈے نوے کپڑے پا کے عید دی خوشی مناندہ ہووے کے تو جنادیاں ماں دور گئی ہیں انہا عیدی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہا عیدی نماز پڑھ کے کبرستان جانا ہے تے لوگ خوشیاں بنا دے ہون گئے تے اور ماں دیاں کبراتے بیٹھ کے رون دے ہون گئے انہاں عید میں عید نہیں لگنے جنادی ماں دور جا دی گئے میرے کو لگ لگنے کہ بڑے وڈے رہے جب بابا جی بیٹھے تھے میں پوچھا ہے بابا جی زندگی کی میں دی گزری جائے کہنے لگے اسی صاحب میں غریب ماں باب دا پتر صاحب میری دکھاں جو گزر گئی تے گربت جی گزر گئی پر میرے پتر جوان ہوئے نہیں تو شکر ہے کوئی امریکہ ٹھوڑ گیا کوئی یورپ چلا گیا تے رب نے کھوٹھیاں بے دے دی تیا تے رب دے بڑے فضل ہو گئے پوچھا ہے بابا جی کو دل دی حسرت ہوگی کہنے لگے نہیں اسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب ساریاں پوریاں کر دیتے ہیں غربت بھول گئی دکھ بھول گئے سارے جوانوں میں بیکھا ہے تے بابا جی آکھے چھو موٹے موٹے اتھو اب پوچھا ہے بابا جی روندے کے ہوں تے اتھرو صاحب کر کے کہنے لگے اسی صاحب ہورتے کوئی حسرت نہیں پر کدھے کدھے کوٹھی بے دل کردے کدھے اندر ماں ہوئے نا دل کردے کدھے ماں ہوئے نا گھر جانا تے کوٹھی چھو سارے نظری ہوں دنے ماں نظری نہیں ہوں دے دل کردے کدھے ماں ہو یہ ٹور جاما تے حسرت ہاں باقی رہ جانے گا تو کھڑا ہی باقی رہ جانے گا ماں دی قدر پوچھنے کیسے اس کو پوچھنے جو ٹور گئی ہے اور رات انہوں سرانے اچھا سیر دے کے رون دے کوئی اونجے بلاوے جو میں میری ماں بلا دی کوئی اونجے پیار کرے جو میں ابو پیار کر دے سانے آر بے کڑی رہے ماں دلالے فرما دے لیں ماں وہاں باہ لے ماں وہاں دے کھلے شے فریاد لے جاندے آئے پر کوئی آماما والے رو رو آپ پیچھ پیار کرے جاندے اے مویاں 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 والے رو رو آپے شفے کر جاؤں دے ایک دن میرے نبی جمتے دے بوجاؤں لے پتھر مارے آو نبی کریوں دا خون نکلے سرکان رو دیاں کعبے دیاں درے آگئی سارا دن میرے آگا کعبے بھل بینکے رو دے رے شاہ آمدہ بیلہ چاہ جامیر حمدہ جی کا ہار کر کے گھرے آئے نوکنہوں نے کھوڑا رکھ دی رون لگی بھئی عبیر حمدہ فرمان دے رونی کیوں ہیں کہن لگی آج کعبے کل گدری سار محمد کلیاں بیٹھ کے پہ رو دے رے چاکچے نے پوچھے کیوں رو دے رے کہن لگی سنے آئے ابو جاؤں لے مارے آئے نوکرانی رو کے کہن لگی آج کدیو دی ماں زندہ یو دی کہن جی کلیاں دکرہ جبہ کھرنا رو داؤں چاکچے دا خون کھو لے آؤ چاکچے ابو جاؤں دے سرے کے کمان ماری عوضہ صرف مار کے کعبے دے اندر آگئی نبی کریوں نے بادوں دو پڑ کے سینے نہ لاؤ لے آؤ کہن لگے سنے آؤں چپ کر جاؤں میں تیرا بدلہ لے آئے آؤ گرہ بھی لکھ دے میرے نبی چاکچے دے بعد چھوڑاؤں دے بھرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی باپا نہیں آج کدی میرا ہی باپ زندہ یو داؤں لوکی میں نویتیوں سمجھ کے نہ مار دیں آج کدی میری ہی ماں زندہ یو دیں انجے نکران جکلیاں بکے نہ رو داؤں آج کدی میرا ہی باپی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں مویاں 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 والے رو رو ہاپے چھپے کری جاؤں دے میاں شاہ بھرما دے مویاں 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 محمد برشاور اس سارا جگہ پیرانا محمد برشاور اس سارا جگہ پیرانا میرے سیال کورتے تو ہر سیال کورتی تاریخ نے بہت بڑے خطیب گزرین تاریخ ہے اُنا دنامتی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیال کورتی رحمت اللہ علیہ وآلہ آپ اپنے خطابج فرمان دیں جساں جدو میں جلس ہیں تے تقریر کرنے جانا تھے لوگ اشتہاراں تو میرا نام لکھ دیں تو میرے نام دیں میرے نام دیں لوگ لکھ دیں خطیب پاکستان مقرر شولہ بیعہ عالم نبی فادل جلیل جامع المقول والملقول حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ و کاری محمد یوسف سیال کورتی نقش بندی مجددی دامت و برکاتہم العالیہ اتنا لمبا میرا نام لکھ دیں پر کلیچک ڈھانڈ نہیں پہندی پر جدو اتی رات میں لے جلسہ موقع کے گھر جاوانا تو میرے جوان پتر سوتے ہوں دے تو میری بڑھے ری جی ماں جاگ دی اہاں تسی جلسہ سنن آئے ہونا رات تین بجے گھر پہنچ ہوگئے جا کے دروازہ کھڑکایا تو جنہ دیا ماما جنہ دیا ماما جنہ دیاں بیکھو ماں جاگ دی تو سی ماما نے جڑکا بی مار لو پر ماں پھر بھی جاگ دی میں چوبی سال گزر کے منہ خطابت کر دے انہ چوییاں سالہ ویچ میں پاکستان گلی گلی ساری زندگی میری سرکر دے گزر گئی میں یورپ انگلینڈ میں سارے ملک پھر کے ویخ لے گئی میں روزانہ جدو صبح گھر جانا کدھر رات چار بجے اندھر نے کدھر رات دھائی بجے اندھر نے کدھر صبح دس بجے اندھر نے مختلف سفر شہرش کر کے روزانہ آنا میں نے یاد ہے کہ میرا ایک کلاس فیلو سے ادھر نام سی محمد منظور میں رات دھائی بجے تقریر کر کے آیا سردیاں دی رات دھوندو بڑی شدیسی ورکسہ میں جدو رات دھائی بجے اپنی گلی چو گدریا نا رات ہوں دیکھا تو میرا منظور جڑا کلاس فیلو او دی والدہ میرے محلے دیو بزرگ جی خاتون او گلی چو بار دروازے چو بیٹھے میں رک گیا تھا ماں کہا ماں جی اے رات دھائی بجے گلی چو بیٹھے ہو دیکھا جو کوئی امرجنسی ہے تمیل دسو میں حاضرہ کوئی میرے لائک کام ہوگئے بڑی سادھی جی بھائی کہا لگی حافظ جی نہیں کوئی وجہ نہیں میں کہا کیوں گلی چو بیٹھے ہو بھائی کہا لگی حافظ جی منظور آج کام تو نہیں آیا منظور نہیں آیا انہیں فیکٹری اوبر ٹیم لگانا سی انہوں گھر دسنا یاد نہیں گیا اور سارے ستے نے تھے ماں گلی چو بیٹھے سردی بڑی ہے تھے سارے گرم بسترے چو لیٹے نہیں تھے ماں دھندوے چو گلی چو دروازے چو بیٹھے یہ کیوں وہ دا منظور جی نہیں آیا اے ماں ٹور گئی نا تو کون تیری یہاں راہاں میکھے گا کونہ دی رات میں لٹھ کے تیرے بھوئے کھولیا کرے گا کون تیری یہاں لکھاں کرے گا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے ماں دی ہوسرے نے بولا نا یوسف شیال کو ٹی فرما دے میں ادھی رات میں لے گھر جانا میرے پتر سوتے ہو دے میری ماں جا کر دی ہوں دی تو میں جا جا کر دروازے تھے ہاتھ ہی رکھنا تھے اندروں میری ماں دی آوازوں دی یہ جوسبہ آگئے ہیں تو اسی نہیں سمجھے باہر لوگ حضر صاحب کہندے ہیں حضور کہندے ہیں علامہ صاحب کہندے ہیں ہاتھ چوم دینے اور کلیجے ٹھڑ نہیں پہندی تو گھر جاناں پڑ بھی یہ پیڑو بھی یہ سادی بھی یہ انہوں یوسف کہنا نہیں ہوتا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوتا پر پیارنا کہا دی یہ جوسبہ آگئے ہیں فرماندے سنتی رات پہ لے خبر کیڑے پیارنا جوسبہ کہا دی یہ میرے کلیجے ٹھڑ پا دے تینو چیماں چٹھا راج پوترانہ صاحب چٹھ صاحب پٹ صاحب ورک صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چا لکھاں بھی ہون گئے پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہا کہ ماں بولا دی امان ٹور گئی پھر رات انہوں سرانے جسر دے کر رویا کرے گا کوئی میری امی ورگا میں نو بولا دی کوئی جو انجھ بولا دی کوئی منو ابو ورگا بولا دی جو میں میرے ابو جو بولا دی آر بے گڑی رہا مدلالا فرما دے لیں پاوپ ملے شرننگا ہوو بے بیر مرن کڈ خالی امان ٹور گئی پھر رکھ با آلی امان ٹور گئی پھر رہا مدلالا فرما دے لیں اکان کرے رکھ با آلی ایک دن میرے نبی نے صاحبہ نو نماد عشاء پڑھائی عشاء دی نماد پڑھ کے صاحبہ بارخین برکیتا ہو صاحبہ نے بیکھے میرے نبی نیاں کا جتھ روان دی کیتا ہو رہے ارد کی تی کملی ہوا لیاں سنے آنکھ گھروں نے جا کسے کام دی تیسانوں دا سا سیے پتر تیریاں ظلفان دو بار دیئے میرے آکھا نے فرمایا ظا آباؤ مینو کوئی کام نہیں ارد کی تی سنے آرون دے کیوں فرمایا مینو میری ماں دی آؤ دو بیوں گے میرے ماں دیاں یاد آیاں رہی آؤ آج میرا دل کردہ میں تھے نماد ایشاؤں پڑھ دائوں او میرے حجر جو میری ماں دی آباؤں دے آوے بے میرے پتر محمد میری گل سن جاؤ فرمایا میں محمد جی کردہ جدے امیری آواز آوے میرا بدی نماد چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواؤں پارا جکھوں لے کھی آواؤں آباؤں جنوں پنوں پنوں پتر محمد کہہ کے بولاوے آج میری ماں کھوئی نہیں ایتے مہیاں آواؤں بالے رو رو آپ پہ چھپیں ایتے مہیاں آواؤں خراب ہیں پر اصل پہ جائے ہوئی ہوں دی ہے او پتر لے دی ہو جاؤں ماں مانو کھان پی دیاں ہوشاں کھ دیاں دیاں دو ماں مانو پوکھ لگ دیاں جیڑی ماں دا پتر گر لیٹے آ جائے جیڑیاں راماو ڈیکن والی ماں ہو تو جاناو جھڑی باپissen باوق دھردہ لگایا ہے ہوشاں باگ دی رکھیوں بھول بھی لگ دینے مالی ٹورجان باغ اجڑ جاندے نے جڑے باغ دا مالی مر جو باغ اجڑ جاندے نے میاں صاحب فرما دے نے باغ آ دے مجھے ہری یل دو داؤ اے پھر داؤں ڈالی ڈالی جڑے باغ آ دے مار جان مالی فر رابیوں نہ داؤں ڈالی اے اے پھر داؤں ڈالی مار جان مالی فر رابیوں نہ داؤں ڈالی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقی نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ساجدار ختم نبوور حضرت خاجہ بیسے کرنی شام نو مار دے قدم چھوکے قدرے اممہ اجازت تو بتر نبی بے خواہ مار روز کے لئے نا جامی پتر تو دھڑ گئے مہ مر گئے مہ مر گئے مہ مر گئے مہ مر گئے ایسا مہ دا فرما برداری روز ہی چپ کر جان در اکنے نوٹ چار کے دھر آئے مہ دے قدم چھوکے روئی جارے مہ دے قدم چھوکے کہن لوگی اممہ اجازت نے نگیا کھلے جاں پھٹ جائیں گا ارد کی تھی اممہ سنے ابو بکر ہر بیلے یارتی دید کر دینے امر ہر بیلے یارتی یاں گلنا سن دینے اس اممہ تیلی ہر بیلے یارتی کھول پین دینے ارد کی تھی اممہ اجازت نے نگیا کھلے جاں پھٹ جائیں گا اممہ اجازت دے دے مہ نبی وے خواہو آکے تینوں بھی دسانگا سارا جگ بنو نوالے نے اپنا یار کنوں کو سونا بنایا ہے اممہ نے کجمہ دو پھڑ کے سینے لالے آو تے ماں کہن لگی رونا جاؤ نبی وے خلاہو مہ تینوں اجازت دے نہیں آو حضرت خاجہ ویسے کمی اٹھ کے دوڑ پہ اممہ کہن لگی وے ذرا سارا جاؤں میں نبی نینے سنے آو چار پہروں دینے جاؤں دیاں لگ دینے چار دیاں لگ دینے اٹھا پہروں دا بیلا دینے آو دے دوڑ دا جھوئی دوڑ دا یاویں نبی مل پہ تے بے خیامی نا ملے تے اوٹی کی ناو دے دیاں رکی پی ٹھے مہاو پھئی اوٹی کنگر دی آو خاجہ ویسے کرنی نا ٹھنڈے پانی دا گھڑا پرے مہاو دے سرانے رکھے آو کھانا بناو کے مہاو دے سرانے رکھے آو میری مہاو نے کدرے تکلیف نایو بے ہیں دورن لگے تے مہاو دے قدم دبا کے روئی جاؤ رہے اپھروں مہاو دے قدماتے دیکھ دینے ارد گنڈی اممہ تو آ کری سونا گھاری میں لے جاوے نا جوانے در خاجہ ویسے کرنی یہ من چھوٹورن لگے ہیں او در مدینی اممہ یا سے پر مدین نبی کریم حجر چوبار نکل گئے پڑ کے میرے نبی دربادے جو بے کھرے آو فرمایا آشا ازرا باہر چلے آو میرا ایک مہمان آوے گا او آوے ہوں جاؤ ناو دے میں او میں نووے کھنے آ رہے ہیں میں بھی او نووے کھنے آ رہے ہیں اما یا جا فرما دیاں اتنا فرما کہ نبی کریم بارت شریف لے گئے ادھر خاجہ ویسے کرنی دھوڑ تے مدینے والے آ رہے ہیں دھوڑ دھوڑ کے پیرا میٹھ چھا لے پہن گئے اونٹ دی کھلتا لباس پھٹ گیا پالا میٹھ دھوڑ پہن گئی نالے دھوڑ دے آ رہے ہیں نالے اردہ کر دے آ رہے ہیں کپنی والی آ رہے ہیں کرا او بیس پی آیا یوں دائی ارد کی تھی آ لینے سا دے دے ہی کباری تیرا محیوے خیام آئے تُڑے تُڑے مدینہ تیابہ ہوتے قریبیں آئے آؤ کے مدینہ دیاں دیواراں چھوڑ دے نے تیدینہ دیوڑی ٹھوڑ کے سینے ناولے لاندینے نکے نکے پکیانو سینے لانکے روندینے فرما دے پچے او سینے لانکے پرما دے ن تنوچ مجم scope نے اکھا نال لاواواں نمیٹیے مدینے دیئے لے نوچ مجمے اکھاں نال لاوا نمیٹیے مدینے دیئے لکھ بار ستکڑے میں جاوان نمیٹیے مدینے دیئے روندے روندے نبی پاک دے حجرے دے باہرے آئے بڑے عدب دے نول دروازہ کھڑ گایا امایا چھے پرمادیاں کونے روکے کہنے لگے ہیں مجی کو جو ہواں تے دساں کونے ساری ہستی آرے پیچھے میں ٹوئے آیا امایا چھے پرمادیاں میں کتوں آیا ہیں عد کی تھی اما جی یہ مرچو نبی دا اویے ایسا آیا ہیں ترا سرکار نو پار بھیجیا جے میں نبی پاک دی دید کرنے آیا امایا چھے پرمادیاں میں آؤ نبالے آؤ بے نبی تے گھر کوئی نہیں آجا بے ایس دیاں چیخہ نکل گئی آؤ عرض کی تھی آلہ ساری دن کی اوڈی کا کھر دا رہے آؤ جاواں گا ماہی بیخ کے آؤں گیا آجے میری حاضری کیوں نہیں کھا بولے آئی عرض کی تھی آلہ کیتے روکے ہی نہ عمر جاوا امایا چھے پرمادیاں رونا مجھے دے نبی جو بیٹھ جاؤں تھوڑی دیر اوڈی جلا نبی آجا دینے مجھے دے نبی جو بیٹھ جاؤں مجھے دے نبی جو بیٹھ جاؤں چھے میرا فہی وسلا آئے امایا چھے پرمادیاں میں پردے کے آؤں گئی انداری کا بکھریاں بھالاں ہوا لگے آیا خودے بھالاں ویچ دوڑے پہرہ ویچ چھلے آگے نکیاں نکیاں چیزان چھم دے نال روڈا آئے پرمادیاں دی رونے بے گے میں بھی رون لگ پئی نالے نکیاں نکیاں چیزان دے دیواران چھم کے روندہ آئے پرمادیاں روندہ روندہ باہر نکلے آؤں تروادے چھے جاؤں کھے انہیں موڑ کھے وے کھے آؤں کھین لگا کم لی بھالیا آؤں بڑی دور تیرا دیواران پاس دہی ملنے آیا سٹر چلے آؤں نہ تجھ نہیں مانگ داؤں ایک کوئی عرد کر چلے آؤں تیدو کھیا مدد یاڑا یا بے اپنے آشکا دی گنتی کریں بیچ میری گنتی کر لئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیب نعرہ حیدری نعرہ غسیہ علمہ اہل سنت ہم آشکا فرمادیاں روندہ ہی چلا گیا تھوڑی دیر گللی تے حضور اندر آگیا نبی پاک آکے تے حجر چیستر اوے کھیا تھا فرمادنے آشا میرے بعد کوئی آیا سی ہم آشا رو رہیا تھے ارزگردیاں سونیا کوئی تیرا عویس آیا سی سرکار نے فرمایا آشا اکھی میں دس ہی ارزگردیاں سونیا تے انہوں کی دساؤں دے پہنا میں چھا لیتے اوٹ نکھل دا پھٹے آلی باز والا میں چھ دھوڑ کچھ درویش سی سونیا کہ انہوں دھوڑ ہی آیا سی میرے نبی روکے فرما لگے سرکار باہر آ کے فرما صحابہ دھوڑو کھو میرا عویس ڈھونڈ کے لے آو صحابہ بڑا دھوڑے مگرخہ جب ایسے کرنی مدینہ دن جوچو نکل گئے بسی والا والی جو شام نہ پہی تھی عویس گھر پہنچ گئے جو اٹھ پہر پورے بھی نہ گدرے جڑے ماں نے دیتے سن نبی نے ماں دروازہ کھل لے دیا آس سنی تھی امہ کہہ لگی وہ نبی ویخہ ہیں بیو بیس ہو گئے دکھ نہ بولی امہ کہہ لگی وہ نبی بے خوایا رو کے ماتے قدم پھڑ کے ارد کی تھی امہ لگ جا رو دی ہی مر جانو امہ نے قدم دو پھڑ کے سینے لال امہ کہہ لگی وہ نبی بے رو نو کیوں ارد کی تھی امہ لگ جا رو دی ہی زندگی مک جانو امہ کچھ دیا ہویا کیاو ارد کی تھی امہ نبی گھر نہیں ملے امہ میں کچھ دیا ہویا کیاو امہ نے قدم دو پھڑ کے سینے لال تیر ماں کہنے لگی رونا ہوئے جب ماں دائیٹا فرما پردہ ہو رہے چپ کر ماں دعا دے دیئے نیو بیس ماں دی خدمتی کری جاؤ نیو ماں دیا دعا ہونے سارا جگ نبی دیاں گلا کرے گا نبی تیریاں گلا کرے جا پہو بیس جگ تیرا بجیدیاں گلا کردائی او نبی تیریاں گلا کرے گا حضرت پیرے مہونے در رنگ جب پینچ فرمایا آپ فرما دنے آشک ہوں میں تیریاں گلا کرے گا ہوں سے سنپتیاں کہ ہزار علام میں کر جانی پاگے پہارا ہوں منصور جائے جب سولی چاڑے گیڑے باقی بے کھلے اثرارا ہوں سر سجنے ہو کہ نہ چکیے پاہو تاہے کافر کے ہزارا اللہ ہوں میری ملہ دے نوجوانوں خجہ ویسے کا نصاری زندگی حضوردہ دیدار نہیں کیتا ویس سال کلمہ پڑھ کے نبی پاک دے زہری دور جگزارے کینے یعنی نبی پاک دے دور مقدس اچھ کلمہ پڑھن تو بعد ویس سال حضور ہونا دے دور میں چاہے زہری دورت حیات لے پر صرف اس آباز دے نبی پاک دی خدمت چاہ حاضر نہ ہو سکے کیونکہ ماں نبی نہیں ماں دی خدمت دی وجہ تو صحابہ نے پچھا یا رسول اللہ ویسے مقام لیکی میں گیا میرے نبی نے دی عبادت نہ ذکر نہیں فرمایا حضور نے فرمایا او ماں دی خدمت دی وجہ تو مرتبے لگیا کہ جاگت رب نبی دا ذکر کر دے نبی دا ذکر کر دے ماں دی خدمت دی وجہ تو مرتبے لگیا پتہ چلے آج انہیں عدمتان لینیاں او ماں دی عظمت دی وجہ تو مرتبے لگیاں ماں دی خدمت دی وجہ تو عظمت دی وجہ تو مرتبے لگیاں ادھت ہمیں بحث کرنا کہ ایک پورا انوانا علیدہ ترطیب ہو جائے جو کون لوگ نے جناں ماں دیاں دعاں والنیاں ترابن کی مرتبے عطا کی تے انہیں برق صاحب کہہ رہے ہیں انہیں شیر ایک سنا دے ہو انہیں ایک کا خیمہ دو سنا ہوا لگاں انہیں ایک اینہ دی مردیدہ تے ایک میری مردیدہ کنے کنے رال کے میرے نال پڑھنے پڑھا وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جیدہ دل کردہ میں قیامتنوں اٹھانتے میرا نام اور نبی پاک درنات کھانا چلے کھا ہوئے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی ویکھو کنے نہیں ہاتھ کھڑا کیتا ایتھ ہے ایتھ ہے ہاتھ را کے نہ ہون سارے خجاب ایسے کرنی مدینہ ملوے کے آخ دے ہون گئے صدا و صدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ صدا و صدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ صدا و صدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ صدا و صدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ صدا و صدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ صدا و صدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ مدینہ اور نئی نیدے گریبی صدا ربے تابارا ربے تبارا یا رسول اللہ مدینہ اور نئی نیدے گریبی غریبی یا رسول اللہ مدینہ اور نیعید دیری غریبی یا رسول اللہ مدینہ اور نیعید دیری غریبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ مدینہ تیبا در ذکر بھی ہو گیا تے مادی شان بھی ہو گئی تے خاجہ ویسے کرنی دیش کے رسول اللہ دیری غریبی یا رسول اللہ سو ہاتھرہ ساتے گھنڈہ سیرے تے جہ تسی چند دن مرتبے تے مقام مل جانا سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم جا اس دن زمانے تے تیری کانڈا کوئی نہ لاسکے یہ تچانے دنیا کام مل جان اپنی ماں تے باپ دا عدب کرو تیری جنت تیری ماں دے قدمہ تھے لے وے میری جنت میری ماں دے قدمہ تھے لے وے پر تیری تے میری امی دی جنت ساڑے ابو کو لے ماں دے قدمہ تھے لے جنت میری تیری پر ماں دی جنت ابو کو لے تیجے تھے اپنی جنت دا عدب کرنا ہے اپنی جنت دی جنت دا بھی عدب کرنا ہے دس مرلے دا پلاٹ ہوئے نہ بندے دا ڈی اے چیویچ یا بہری اے ٹاؤنے چھے صرف دس مرلے دا پلاٹ وہ بندہ کروڑا پتی ہوں دے وہ کیاں دا میرے جی امیر ہی کوئی نہیں میں بڑا امیر بندہ کیوں میرا دس مرلے دا پلاٹ امائی کنی کو امیر ہوئے گی ہو جدہ قدمہ تھے لے ساری جنت ہے امائی کنی امیر ہے جدہ قدمہ تھے لے جنت ہوئے پر قدر گوھر کی تا جی ایڈی امیر امائی کے قدمہ تھے لے جنت ہے تے جتیوں ساڑے ابودی پالش کر دی ساری زندگی روٹیاں ساڑے ابودیاں پکاوے ہیں ماں کپڑے ساڑے ابود دووے کپڑے ساڑے ابود پرس کرے تے پھر ناز بھی کرے کہ میں اپنے شہر دی خدمت کر رہی ہوں میں نے سچی دا جدہ قدمہ تھے لے جنت ہے جنہی ہاں اوہ خدمتہ کر دی ہو بابے دی کہیں شان ہو گئے گا اوہ بابا کتنی عظمت والا جنہی ماں بھی خدمتہ کرے تو جتے ماں دے قدم چمدے اوہ تے گڑی تے لکھے دی کہ میری ماں کی دعا ہے اوہ تے نالکھیا کرو یہ میرے ابو کی بھی دعا ہے ماں دبی ادب کرو ابود ابی احترام کرو اللہ نے قرآن چیزے رمادی اشانہ نہیں فلمائیا نہیں وابی الوالدین احسانہ کیا کہ ماں تے باب تا رب نے کٹھائی ذکر فرمائے یہ تھے ماں داد بنالی ابود ابی ادب احترام میں میں آخر تے دعا گو ہاں رب تعالی ورک برادران دی والدہ انہی جو بھی عبزرک نے جڑے وصال کر گیا اللہ انہی درجات دی بلندی فرمائے انہی قبر رب تعالی منور فرمائے تو سی جتنے عدی رات و رات ڈھل گئے جتک بیٹھے رہے ہو اللہ تعالی جنہ دے ماں پہ زندہ نے سی تو زندہ آفیت والی زندگی نصیح فرمائے جنہ دے ٹوڑ گئے اللہ انہی دیا کبرہ منور کرے یاد رکھے حضور نے فرما جڑا جمعہ والدین ماں یا باپ دی کبرتے جاوے ایک ایمان دی لگانا انہ دی کبر نو ویخ لوے رب پورے ہفتے دے صغیرہ گناہ ماں فرمائے دے تو جنہ دے ٹوڑ گئے اللہ انہی دیا کبرہ منور فرمائے جنہ دے زندہ نے اللہ انہوں سے تغافیت والی زندگی نصیح فرمائے مرشد والے شہر پڑھ دے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے دے در مرشد داؤ بھئی در مرشد داؤ اے خانہ کا باہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبان والاو تے چل دوارا ملیے اے تقوی رکھ محبوبان والاو تے چل دوارا ملیے اللہ تعالیٰ لی حادری کبول فرمائے آمین و آخر دوارا الحمد